اسکار دوستو سواغت ہے آپ کی اپنی شینل ڈیوینس نورش می دوستو جب جب ہمارے ایم سی اے فائٹر جٹ کی بات ہوتی ہے تو واقعی میں ہمارا سینہ گرو سے چوڑا ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو جو ایم سی اے فائٹر جٹ ہونے والا ہے یہ 5.5 جنریشن کا فائٹر جٹ ہونے والا ہے اور اس فائٹر جٹ کو ٹکر دینے کے والا ابھی کوئی بھی دنیا میں فائٹر جٹ نہیں ہے اور سوچی یہ کہ ابھی یہ فائٹر جٹ بن کے تیار بھی نہیں ہوا ہے لیکن کسی بھی بھارتی کے آگے اگر آپ اے ایم سی اے کا ناپ لیں گے تو اس کے چہرے پہ ابھی سے خوشی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن سوچی یہ جب بھارت اس سے بھی خطرناک فائٹر جٹ کو تیار کرے گا تو کتنی بڑی بات ہوگی کیونکہ دوستو یہاں پہ بھارت اے ایم سی اے فائٹر جٹ سے بھی جادہ خطرناک فائٹر جٹ کو تیار کر رہا ہے اور جس کے بارے میں میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایفیو ایفیو یعنی کی فوفہ فائٹر جٹ کے بارے میں لیکن دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں اس فائٹر جٹ کے آپ نام پہ بلکل بھی مت چاہیے کیونکہ یہ نام بھلے ہی بلکل اس کا مجاکیا لگتا ہو لیکن اس کا کام بلکل اتنا خطرناک ہوگا کہ صرف اس فائٹر جٹ کو میدان میں اتار دو گے آپ تو دوسمن اپنے آپ گھٹنے ٹیک دے گا کیونکہ دوستو اس فائٹر جٹ کا کام اتنا بہترین ہوگا اب دوستو یہ سکس جنریشن کا فائٹر جٹ ہوگا اس کی وجہ سے اس میں ایسی سی ٹیکنالوجی لگائی جائیں گی جو بلکل ویڈ میں ڈیفرنس ہوگی لیکن یہاں پہ آپ بلکل یہ مان لیجئے کہ کچھ لوگ اس میں یہ ضرور کمنٹس کریں گے کہ بھائی آخر یہ فائٹر جٹ بن کے کب تیار ہوگا تو یہ چیز آپ جان لیجئے کہ جب ہمارا ای ایم سی اے فائٹر جٹ بن جائے گا اس سے پانچ سے سات سال کے بعد یہ فائٹر جٹ بن کے تیار ہوگا لیکن تو پھر میں اتنے پہلے اس فائٹر جٹ کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کسی بھی فائٹر جٹ کو بنانے میں ایک یا دو دن یا ایک یا دو سال میں سفلتان نہیں ملتی ہے اور خاص کر ایڈوانس فائٹر جٹ کو بنانے میں کم سے کم آج کے سمیں میں دس سے پندرہ سال کا ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار کا امریکہ بھی ایک ایف ایک 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 نام کا ایڈوانس سکھ جنریشن کا فائٹر جٹ بنا رہا ہے اور وہ آج سے نہیں بلکہ آج سے پانچ سال پہلے سے ہی اس فائٹر جٹ پہ کام کر رہا ہے تو دوستو سوچئے پانچ سال پہلے سے ہی اس فائٹر جٹ کو لے کے پورے امریکہ کے لوگ بہت ہی زیادہ سیریس ہیں اب ایسے میں بھارت بھی 5.5 جنریشن فائٹر جٹ کے بعد اب 6 جنریشن فائٹر جٹ پہ ورک کر رہا ہے اور یہ واقعی میں بہت ہی زیادہ سکتی سالی ہوگا اس میں جو فیچر لگیں گے وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس فیچر لگیں گے لیکن آپ لوگوں کیا لگتا ہے بھارت کی اس فائٹر جٹ کو لے کے نیچے کمنٹس باکن جائیے کمنٹس کیجئے ویڈیو سم آپ تک کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے فٹوٹ چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویل ایکن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہنج جائے بھارت